محمد حضرت کا پیغمبر بننے کے بعد کیا گھٹنا کرم ہوا تو اس پر ہم باگے وڑھتے ہیں محمد پیغمبر کا مدینہ پہنچنے پر پیروڑ یہ مدینہ کیسے پہنچے پہنچے ہیں یہ جو میں نے آپ کو آپ کو یاد ہوگا کہ ہیرہ کی جو میں نے بات کی جہاں انہیں گیان ملا اور جو جنرسلی کے پاس کی جگہ ہے وہاں سے وہ مدینہ کیوں پہنچے جیدی آپ کو یاد ہوگا نقشہ پھر سے دیکھیں تو اس نقشے میں مکہ اور مدینہ کہاں بنے ہوئے ہیں عرب میں پورو کی اور پورو کی اور یہ سمجھ تٹھ سے تھوڑا اندر ہیں اور مکہ اور مدینہ کی دوری دیکھ لیجئے یہ بیاپارک کے اندر بھی تھے اور ایک طریقے سے یہاں کی جلوائی بھی تھوڑی بہتر تھی ایسی کیا بات تھی کہ جس سے ان کو مدینہ پہنچنا پڑا اور پھر مدینہ میں کیا گھٹنا کرم ہوا محمد پیغمبر کے جو انیائی تھے ان کی سنکھیا تو دھیرے دھیرے بڑھ رہی تھی لیکن بہت دھیرے دھیرے اور جتنے انیائی نہیں بڑھ رہے تھے اس سے زیادہ ان کا ویرود بڑھ رہا تھا ویرود کے قارن کیا تھے جو آپ پورو قیان پر جائیں گے جو پہلے بتایا گیا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں کی جیون وہاں کا جو جیون تھا وہ مول تک قبیل آئی جیون تھا اور قبیل آئی جیون میں سنگھرش اور یایاور پروفرتی اور کھانا بدوش پروفرتی بنی ہیں تو یہ یایاور یا کھانا بدوش پروفرتی بھی محمد پیغمبر کے وچاروں کے آڑے آئی بادھک بنی اس کے ساتھ ہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو قبیلے تھے ان ہر قبیلوں کے اندر بھی کچھ وفاجن تھے اور ہر ایک کے اپنے اپنے دیوی دیوتا تھے دوسرے شبدوں میں آپ کو یاد ہوگا میں نے بہو دیو واد کی بات کی تھی اور ساتھ ہی میں نے کہا تھا کہ یہ لوگ اپنے اپنے دیوی دیوتاوں کی مورتیوں کی پوجا کرتے تھے اپنے اپنے کھتر میں ان کے اپنے اپنے سب کے جس کو ہم آراج دیو کہتے ہیں اسی طریقے کے تھے اور اپنے اپنے کھتر میں لوگ پوجا کرتے تھے اب جب محمد پیغمبر نے اپنے وچاروں کو پھیلانا شروع کیا تو سب سے پہلے تو انہوں نے ایک ایشور واد کا سمرتھن کیا دوسرے شبدوں میں بہو دیو واد کا ویرود کرنا شروع کیا اور یہ بہو دیو واد کا ویرود قبیلائی لوگوں کو اور خاص کر مکہ مدینہ کے لوگوں کو راست نہیں آیا کیا بات تھی ہی تھی کیا قارن تھی قارن یہ تھا پہلا کہ ان قبیلوں کو ڈر تھا کہ ان کے دیوی دیوتاؤں پر چوٹ پہنچائی جاری ہے ان کے دیوی دیوتاؤں کو نکارا جا رہا ہے اس دل کے دوارہ جس کے محمد حضرت مکھیا ہیں دیوی دیوتاؤں کے حتیت پر پرشن کیا جا رہا ہے تو نشط روپ سے سبھاوک تھا کہ بہت سے قبیلیں ویرود کریں گے اور دوسرا جو زیادہ مہتپون کارن تھا کہ انہوں نے سپشت کہا کہ اللہ ایک ہے یہ جو ہر قبیلے کے لوگوں کے اپنی دیوی دیوتاؤں ہیں یہ سب غلط ہے اللہ ایک ہے ایک اشور واد ایک ہی اشور جو قبیلے کے لوگوں کو ناغوار گزری دوسری بات تھی انہوں نے مورتی پوجہ کا سکت ویرود کیا محمد پیغمبر نے مورتی پوجہ کا سکت ویرود کیا اور میں نے پور میں بھی بتایا اور ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا کہ یہ قبیلے کے لوگ اپنے اپنے دیوی دیوتاؤں کی پوجہ مورتی کے مادہم سے کرتے تھے اور مسجد میں یا مندر جیسی کچھ جگہ ہوتی تھی جیسے ہم ہندو دھر میں مندر کہتے ہیں وہاں پر یہ مورتیاں رہتی تھے اور یہ لوگ پوجہ کرتے تھے اس کے انہی آئی اب یہاں پر بھی محمد پیغمبر نے چوٹ پہنچائی تو دوسرے شب دوسرے عرضوں میں کہنے کا تات پر یہ ہے کہ محمد پیغمبر کے وچار تدکالین قبیلائی سماج کو راست نہیں آ رہے تھے اور وہ اس کا ویرود کر رہے تھے جب چالیس سال کے عمر ان کی عوضتہ ہوئی اور ان کے پراتمک ششیوں میں ان کی بھتی جی علی پتنی خادیجہ ابو بکر یہ سب ساتھ ہو گئے تو دھیرے دھیرے جو سنکھیا بڑھی اور یہ قریشی طبقے کے لوگ تھے میں نے بتایا تو قریشی طبقہ سب سرپرثم ان کا ویرودھی بنا جس طبقے کے جس قبیلے کے محمد حضرت اور ان کے انیائی لوگ تھے جس میں ابو بکر بھی شامل تھا وہی قبیلہ سب سے زیادہ پرکھر ویرودھی بنا اور یہ ویرود بڑا اگر ہوتا گیا لیکن اس کے ساتھ ہی تھا جتنی اگرتا ایک طرف پرتک ریاتمک روب سے اتنا ہی اس کا پربھاؤ محمد پیغمبر کے پربھاؤ پر پڑا اور ان کا پربھاؤ دنوں جن بڑھتے گیا جیادہ سے زیادہ لوگ پری ہونے لگے پربھاؤ شالی ہو گیا اور لوگوں کو کھٹکنے لگے کھٹکنے کا قرن تو میں نے بتا دیا آپ کو اچھا اس میں ایک تیسری بات اور تھی میں نے بتایا کہ وہ مورتی پوجہ کے سخت ویرودھی تھے ایک اشور وقت کے پکشدھر تھے اللہ ہی ایشور ہے ایک ہی ہے اور اس بقیر بہو دیو پرتھا کا ویرودھ کرتے تھے اس بات کو بار بار بارم بار بتانے کے پیچھے تات پر یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ مکہ مدینہ میں خاص کر مکہ میں یہ جو قبیلے تھے ان کے اپنے دیوی دیوتاؤں کی مورتیاں ایک بڑا بڑا جو کعبہ یا جو بھی اس تھل بولیں وہاں پر رکھا ہوا تھا اور اس پرکار مکہ جو کھٹر ہے وہ ایک بڑا بہت بڑا کیندر بن چکا تھا دھارمک کیندر تو تھا ہی اس کے ساتھ ساتھ وہ ویابارک کیندر بھی بن چکا تھا تو آئے کا بہت بڑا جریہ تھا وہاں کے قبیلائی شیخوں کا اب شیخ کیا ہے شیخ بھی میں نے آپ کو بتایا ہر قبیلے کے مکھیا کو شیخ کہا جاتا تھا شیخ ہے تو یہ شیخ لوگ کی کمائی کا جریہ جو قبیلوں کے مکھیا ہوتے تھے ان کی کمائی کا جریہ یہ دھرم کے نام پر لوگوں کے دوارہ مکہ آنا اور اس سے ہونے والی آئے ان کا جریہ تھی اب محمد پاگمبر کی ادھی بات مانیں تو یہ مورتیاں بیکار ان کی بات مانیں تو اتنے سارے بہت سارے جو دیوی دیوتا ہیں ان کا استطو بیکار ان کا استطو بھی نہیں ہیں اور آدھی آدھی تو صحبائی قروب سے ان شیخوں کے دوارہ بھی ویروت بڑھا اور شیخ لوگ کیا تھے پربہ و شاری لوگ تھے پربہ و شیل لوگ تھے تو شیخ امیر یہ جو اچور کے لوگ تھے ان کے دوارہ دنوں دن ویروت بڑھتا گیا لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ محمد پاگمبر کا کاروان بھی دیرے دیرے بڑھتا گیا ان کا دل بھی دیرے دیرے بڑھتا گیا جو دل پچاس کا تھا وہ دیرے سے سو دو سو تین سو پہ پہنچا جو لاکھوں تیر ثیاتری وہاں آتے تھے اور جو آئے ہوتی تھی جس میں مورتی پوجہ منہ تھی لیکن اندوشواس ٹھلا ہوا تھا قریشی لوگ نہیں چاہتے تھے بالکل کہ یہ جو تیر ثیاتریوں سے جو آمدنی ہوتی ہے جو آئے ہوتی ہے اس پر کوئی کٹھارا پات کرے اس پر کوئی چوٹ پہنچائے وہ نہیں چاہتے تھے کہ کعبہ کو سماپ کرنے والی کوئی بات ہو وہ نہیں چاہتے تھے کہ اندوشواسوں کو ہٹا دیا جائے کیونکہ اسی کے بل پہ تو انہوں کی کمائی تھی محمد صاحب نے جو اپدیش دیے جسے اللہ کی وانی کہہ سکتے ہیں ان اپدیشوں کے بل سے وہاں پر ایک طریقے سے کرانتی شروع ہوئے ایک طریقے سے بڑا تیور والن پریورتن شروع ہوا اور ٹکراہٹ پرارم ہوئے محمد بیگمبر اور ان کا بڑھتا ہوا دل سموہ کاروان اور دوسری طرف یہ کبیلائی لوگ اور جس میں کچھ روڑی وادی لوگ تھے وہ عرشہ بھی کرنے لگے قریشی قبیلے میں جو دھارمک لوگ تھے دھارمک مکھیا جو تھے یا قریشی قبیلے میں جو لوگ دھرم کو دشا دیتے تھے ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ قریشی پندت ایک طریقے سے انہیں سجا یدی اسلام کا اسی پرکار وستار ہوتا رہا تو ان کا تو کامی ختم ہو جائے گا ان کا سارا آئے کا جریہ ختم ہو جائے گا ان کا پربھاؤ سماپت ہو جائے گا اور وہ کہیں کہ نہیں رہیں گے جو لوگ مورتی پوجا کرتے تھے وہ لوگ بھی ان کے ورودی ہو گیا یہاں تک کی ایسا بھی سمیہ دیکھا محمد پیغمبر نے اس کال میں جہاں ان پہ پتھر بھی مارے جانے لگے اور اس کے ساتھ ہی ان کا جیون بھی بڑا کٹھن ہوتا چلا گیا ان کو ترہ ترہ کی یادنائے دی جانے لگی یہ دیکھئے پانچ سو ستر میں ان کا جنب ہوا چالیس ورش کی عمر میں ایک طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں پچیس ورش کی عمر میں وہ چلے گئے تھے اور پھر چالیس آتے آتے انہیں وہ جو پچار پسار کا جریہ ملا دربھاگے سے چالیس مطلب ہوا چھہ سو دس پانچ سو ستر میں چالیس ورش آپ جوڑیں تو چھہ سو دس ایسوی قریب نو ورش تک یہ پچار پسار چلا اور پچار پسار سے جیادہ تو کہنا چاہیے اس کا ویروت بڑھتا گیا دربھاگے سے چھہ سو انیس ایسوی میں ان کی پتنی خادیجہ اور چاچا کی مرتی ہو گئے آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے پتا جی کی مرتی کے پششات ان کے پتا جی محمد حضرت کے پتا جی کی عمر کب ہوئی تھی جب وہ سوہم گرب میں سے تب ہوئی تھی اور ماں کی مرتی جب یہ چھہ ورش کے سے تب ہوئی تھی تو اور ایسے سمائے میں ماں کی مرتی کے بعد پتا جی کے بھائی نے چاچا نے انہیں پالا تھا اب وہ چاچا بھی نہیں رہے چھہ سو انیس میں دربھاگے وش دونوں چاچا اور ان کی پتنی شادیجہ جو ان سے عمر میں کئی وش بڑی تھی دونوں کی مرتی ہو گئے اور اس کے ساتھ ہی ایک اور سمسیاں یہ ہوئی کہ انہیں کے اپنے کبیلے جو تھے اس کبیلے کے جو نئے شیخ بنے وہ تو اور ویروضی ہو گئے اور کٹر ویروضی ہو گئے اور ان کی سمسیاں بڑھنے لگیں لیکن ساتھ ہی ساتھ ایسا ہوتے ہوتے ان کے انویائی بھی بڑھتے گئے یعنی آپ دیکھیں گے کہ ویروض بڑھتا گیا اور پرپورشنیٹلی انوپاتک درشتی سے اس کا ویروض بھی بڑھتا گیا ایک ایک نیوٹن کا law ہے نا every action has an equal and opposite reaction every action has an equal and opposite reaction ہر کریا کی برابر پرتکریا ہوتی ہے شاید یہاں پہ وہ سارتھک تھی شاید وہاں پہ صحیح نکل رہا تھا اور یہی ہوتا گیا اور دیرے 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 سمسیاں بڑھ گئیں پتھر بازی بھی ہوئی اور ان کے ویروضیوں کی سنکھیا بڑھنے لگی تو اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ مکہ آئے واپس اور مکہ سے مدینہ کی اور روانہ ہونے کی یوجنا بنائی مکہ سے مدینہ کی اور روانہ ہونے کی یوجنا بنائی یہ مکہ سے مدینہ ان کا جانا ایک بہت بڑا اعتحاسک قدم ہے لگ بھگ دو سو انویائیوں کے ساتھ وہ مدینہ پہنچے جہاں ان کا بڑا سواگت ہوا لیکن مدینہ میں بھی ویروض تو تھا ہی لیکن سواگت بھی ہوا اور دو جولائی چھے سو بائیس کو مدینہ پہنچے یہ جو گھٹنا ہے جو دو سو انویائیوں کے ساتھ جو ان کا مکہ سے نکل کر مدینہ پہنچنا جو ہے وہ ہجر کہلاتا ہے ہجرا یا ہجر دونوں نام سے اس کے کہتے ہیں اور یہیں سے مسلم کلینڈر کی شروعات مانی جاتی ہے یعنی مسلم کلینڈر کیا ہے ہر دھرم کے اپنے اپنے کلینڈر آ چکے ہیں کرسٹین لوگوں کا کلینڈر کیا کہلاتا ہے گریگری کلینڈر گریگری جی آری جی آر آر وائ ہندو کلینڈر آپ لوگ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہندو دھرم کا کلینڈر کیا کہلاتا ہے سموت آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سموت اور گریگری کلینڈر کے ورش میں کتنے ورش کانتر ہے کال میں کتنے ورش کانتر ہے یہ پتہ لگایا ہے سوائم جہاں تک اسلام دھرم کی بات ہے محمد پیغمبر کے دوارہ اپنے انیائیوں کے ساتھ مکہ سے مدینہ پہنچنا یہ جو ان کا مائیگریشن ہے یہ جو مومنٹ ہے یہ گھٹنا سے ان کا نیا کلینڈر مانا جاتا ہے اور یہ ورش ہجر یا ہجرہ کہلاتے ہیں یہ گھٹنا اس گھٹنا کو ہجر یا ہجرہ کہتے ہیں ہجر یا ہجرہ اسلام میں ایک اتیادک مہتپونڈ گھٹنا ہے قرآن ان کا دھارمی گرنط ہیرہ میں گفہ کے تحت ملی ان کا گیان اور اس کے بعد اب یہ مکہ سے مدینہ ان کا ایک طریقے سے پلائین مکہ سے مدینہ پلائین جو ہجرہ کہلاتا ہے ہجر کہلاتی جو گھٹنا یہ بھی اسلام کے لئے اتیادک مہتپونڈ اور یہی سے ان کا کیلینڈر پرارم ہوتا ہے جو دو جلائی چھہ سو بائیس کو مانتے ہیں تھوڑا تام اور کیلینڈر کے بارے میں جانے ہیں اور پھر آگے ہم اس کو کیلکولیشن بھی جانیں گے کہ ہجری ورش جو ہے وہ چندر ورش چندرمہ پر آدھاریت آپ سنتے ہوں گے چاند دکھا کی نہیں مسلم لوگوں سے یہ شبد بار بار یعنی ان کا جو ورش ہے وہ چندر پر آدھاریت ہے اور جس میں پرتیک دن جو ہے وہ سوریاسط کے سمیں شروع ہوتا ہے سنیے دھیان سے دن کب سے پرارم مانا جاتا ہے نیا دن نیا دن سوریاسط سے سوریودہ سے نہیں نیا دن کی شروعات سور کے ڈھلنے کے سمیں سے مانی جاتی ہے تو سوریاسط سے نیا دن شروع ہوتا ہے اور پرتیک ماہ جو ہے وہ ارد چندر سے شروع ہوتا ہے پرتیک ماہ ارد سامانی سور ورش جسے گریگری ورش کہتے ہیں اس سے گیارہ دن کم ہے کتنے دن کم ہے گیارہ دن کم ہے ہجری ورش سوری ورش سے گیارہ دن کم سوری ورش کتنے دن کا ہے تین سو پین سٹ تو ہجری ورش کتنا ہو گیا تین سو چوون دنوں کا تین سو چوون دنوں کا اسلام کا ورش مانا دالتا ہے اس میں کل ملاکے تین سو چوون دن ہوتے ہیں انتیس یا تیس دنوں میں بارہ مہینے ہوتے ہیں جبکہ گریگری ریگری کیلنڈر میں تیس یا اکتیس دنوں کا ہوتا ہے تو انتیس یا تیس دنوں کا ہوتا اس بات کو بیٹھا لیں دماغ کیونکہ آگے ہم اس پر ایک کیلکولیشن بھی کریں گے اس پر پر بھی آتے ہیں کہ ہجری ورش کو گریگری ورش میں کنورٹ کریں آدھی آدھی تو ابھی فیلحال آپ یہ جانے کہ ارد چندر کے آدھار پر ہوتا ہے ان کا مہینہ اور نیا دن شوری آست سے پرارم ہوتا ہے ہر مہینے 29 یا 30 دن ہوتے ہیں اور ورش میں کتے دن ہوتے ہیں 354 یعنی 365 میں 11 دن کم ہجری سن کی جو ستھاپنا مانی جاتی ہے وہ عمر کے خلافت کے وقت ہوئی تھی کس کے وقت ہوئی تھی عمر جو خلیفہ تھے خلافت اسی سے بنا ہوا خلیفہ سے ہی بنا خلافت خلافت کا ایک انی ارث ہم جانتے ہیں ویروض کرنا میں اس کی خلافت کر رہا ہوں پر یہاں پہ اس ارث سے کوئی تعلقات نہیں ہے خلافت شب بنا ہے خلیفہ سے انگریجی میں اسے کہتے کالیف سی ای 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 پی ای 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 کالیف کالیف یعنی مسلم اسلام دھرم کا مکھیہ دھارمک مکھیہ جو بعد میں مکھیہ بنا یعنی دو پدوں کو وہ ایک ساتھ دیکھ رہے تھے وہ کالیف کہلا ہے اور اسی سے بنا خلیفہ ان کی بھاشا میں اردو ہمارے ہندی میں اور خلیفہ سے بنا خلافت تو ہجری کی جو سن کی جو ستھاپنا ہوئی وہ کسنے کی عمر کے دوارہ اس کے اقال میں خلافت میں کی گئی تھی ابھی ہم نے جانا کہ کیسے یا کن سٹیوں میں کن کارنوں سے محمد اپنے دل کے ساتھ حضرت محمد مکہ سے مدینہ گئے کیونکہ ویروض ہو رہا تھا ویروض کے کارن پہ ہم پرنہ نہیں جاتے لیکن پرخار ویروض تیو ویروض اور یاتناؤں کے کارن میں مدینہ گئے اب جب مدینہ پہنچے تو وہاں تو ان کا سواگت تو ہوا لیکن ویروض بھی کوئی کم نہیں تھا دوسرا جو گھٹنا کرم اس میں ہو رہا تھا اس میں محمد پیغمبر کو یا محمد حضرت کو ایسی سمجھ آئی کہ راجنیتک جیون میں بھی کچھ دکھل دینا ضروری ہو گیا آخر کیوں یاد ہوگا کہ قبیلوں کے بیچ ستت سنگھرش نے جیون کو بہت کٹھن بنا دیا تیسرا محمد پیغمبر کا یہ سوچنا تھا کہ جب تک یہ راجنیتک ستت نہیں ہوگی تب تک یہ ویروض بڑھتا ہی رہے گا ستت روپ سے جاری رہے گا اور دن کٹھن سے کٹھن تر ہو سکتے ہیں تو اس لیے یدی مجھے اللہ کی آواز اللہ کی وانی کو جیزہ سے زیادہ جلدی سے جلدی لوگوں تک پہنچانا ہے تو اوشک ہے کہ میں کچھ راجنیتک گتی ویڈیو میں بھی اب دخل دینا شروع کروں گھسنا شروع کروں ساتھی ان کا وچار تھا محمد پیغمبر کا کہ اپنے ان وچاروں کے مادھیم سے قبیلائی سنگھرش جو ہے انٹر قبیلائی اندرونی سنگھر قبیلاؤں کے بیچ میں جو اندرونی سنگھرش اس کو نیونتم کریں دوسرے شبدوں میں ان کو ایک جٹ کرنے کا جریہ انہوں نے سوچا یہی ہے اور اس لیے راجنیتک ستہ یا راجنیتک پرتی انہوں نے روچی لینی شروع کر دی تو اب ہم جان رہے ہیں کیسے ایک ویقتی جو سماج کی برائیوں سے چنتت تھا جسے اللہ کے دی ودود کے روپ میں دیکھا گیا اس نے کیسے راجنیتی میں اپنی روچی موڑی راجنیتی کی اور یہ ایک بوشتہ بھی رہی ہوگی کیونکہ انہیں پتا تھا کہ there cannot be victory without sword آپ کو یاد ہوگا بھارتی اتحاس میں جب انگریز لوگ بھارت آئے تھے اور انہوں نے بھیاپار کرنا شروع کیا تھا تو ایک شن ایسا آیا پلاسی کے سترہ سو سنتاون کے ید کے پہلے ایک سمیہ ایسا آیا جب انگریز نے مان لیا تھا کہ trade cannot be carried on without sword in hand بنا ہاتھ میں تلوار لیے بھارت میں اب ویапار سمبھو نہیں ہیں اور تلوار کار سن کا کیا تھا تلوار سے ان کے معنی تھے شکتی سینک شکتی پاور طاقت سینک شمتہ اسی پرکار محمد پیغمبر کو بھی ایسا محسوس ہوا کہ راجنیت دکھل میں جانا ضروری ہے یدی انہیں اپنے وچاروں کو لوگوں تک پہنچانا ہے ویرود کم کرنا تو انہوں نے راجنیت میں رچی لینی شروع کی اور مدینہ میں ایک اپنے طریقے سے ایک راجی کی ستھاپنا کر دی تو اس وقار عرب کے اندر ہی آپ دیکھیں گے مدینہ مدینہ راج کی ستھاپنا کی اور سوائم کو وہاں کا راجہ بنا لیا سوائم وہاں کے راجہ بن گیا دھارمک محمد پیغمبر نے راجتو بھی حاصل کر لیا ان کے قبیلے کے لوگ تو ابھی بھی شتر بنے مدینہ سے ان کو نکالنے کی اجنائے شروع کرنے لگے مدینہ میں ان کے راجہ بھی شیخ کو لے کر بھی وہاں پہ شروع ہوا اور یہ بڑھتا ہی گیا تو اب مدینہ سے محمد پیغمبر اور ان کے گھٹ کو نکالنے کا پریاس شروع ہو گیا اور انہی پریاس وں کا پرنام تھا کہ دو تین ید ہو بھول